بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تکوین ٹیوی ناظرین روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اس لئے روزہ فرض کیا گیا ہے بلا وجہ شریع اس کو ترک کرنا ناجائز و گناہ ہے اور یہ کوئی ادھر نہیں کہ میں نے روزی کمانی ہوتی ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے اور اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے تو کام کی مقدار کم کر لینی چاہیے نہ کہ روزہ چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پریزگاری ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول 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 اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی میں سو رہا تھا اچانک میرے پاس دو شخص آئے انہوں نے مجھے میرے بادو سے تھاما اور ایک دشوار گزار پہار کے پاس لے آئے اور بولے اوپر تشریف لے چلیں میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ بولے ہم اسے آپ کے لئے آسان کر دیں گے لہٰذا میں اوپر چڑھنے لگا یہاں تک کہ جب میں پہار کے برابر ہوا تو بہت خولناک آوازیں آنے لگیں میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے جواب دیا یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لڑکے ہوئے تھے ان کے جبروں کو چیرا ہوا تھا اور ان سے خون بہ رہا تھا میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افتار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افتار کر لیتے تھے امام علی سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں چون پیش از وقت افتار ہی عذاب ساتھ اصلا روزہ نداشتن را خود قیاس کن کے چندہ باشد والعیاتو باللہ یعنی جب قبل از وقت روزہ افتار کرنے پر یہ عذاب ہے تو خود سوچئے بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگا نور مقتار میں ہے یعنی روزہ دار کے لیے ایسا کوئی کام کرنا جائز نہیں جس کی وجہ سے اسے کمزوری ہو فتاوے رضویہ میں ہے اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ ہو سکے اور آدمی مقیم ہو مسافر نہ ہو تو روزہ فرض ہے اور اگر نہ ہو سکے روزہ رکھنے سے بیمار پر جائے درر کبھی پہنچے تو مقیم غیر مسافر کو ایسا کام کرنا حرام ہے اور رمضان کے دنوں میں انہوں کا سر عام کھانا پینا رمضان کی توہین ہے اگر سلطنت کی طرف سے اسلامی احکام جاری ہوتے تو ایسے آدمی کے خلاف سخت کاروائی کرتی انہوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی بخش دے گا تو اس حوالے سے ارض ہے کہ جہاں اللہ تعالی غفور و رحیم ہے وہیں جببار و کہار بھی ہے ہم بخشش کی امید بھی رکھیں اور اس کی پکڑ سے بھی ڈریں اور اس کے ساتھ اس کے احکام پر بھی عمل کریں نیردہ عمرو اپنے اس فیل سے توبہ کرے اور جتنے روزیں چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے مکی عمد نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے سید الشہور رمضان و سید الایام یوم الجمعات یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جومت المبارک کا دن ہے اس مبارک مہینے کے روزے اللہ پاک نے ایمان والوں پر فرض فرمائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شب کی یعنی بدبخت ہے فی زمانہ ایسوں کی بھی کمی نہیں جو مختلف خیلے بہانوں مثلا ابھی طبیعت نرم گرم ہے شدید گرمی ہے بیماری بڑھ جائے گی کمزوری ہو جائے گی دن بھر کام کرنا ہوتا ہے بعد میں رکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ بہانیں بنا کر روزہ رکھنے سے محروم رہتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس نے رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر رخصت وغیر مرض و افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضاء نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے یعنی وہ فضلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے رکھ کر توڑ دینا تو اس سے بھی سختر ہے میری تمام مسلمانوں سے یہ فریاد ہے کہ وہ اپنے دلوں میں اس مبارک مہینے کی قدر اہمیت کو اجاگر کریں روزہ چھوڑنے کے بہانے بنانے کے بجائے روزہ رکھیں اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنائیں اگر کوئی عذر ہو تو اپنے طور پر یا کسی کے کہنے پر روزہ تر کرنے کے بجائے درالفتہ اہل سنت یا کسی عاشق رسول مفتی صاحب سے رجوع کریں علباق ہمیں ماہ رمضان کے فیضان سے مالعمال فرمائیں محترم ناظرین ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمن بس میں ضرور کیجئے گا لائک اینڈ شیئر کر کے حصلہ افضائی کرنے کے بھی ترخواست ہے اور سب سے اہم تکوین ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ اللہ ہم سب کا حامیون ناصر ہو موسیقی